اسلام علیکم دوستو میں ہوں فرحان علائی اور آپ دیکھ رہے ہیں نینو ساپت ویب ڈیزائن ہی آج ہم سکھیں گے سی ایس ایس کے ذریعے سے فون کلر اور بیک گراؤنڈ کلر کو ہم کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈیکسٹوپ کے اوپر ایک فائل بنا کے رکھوئی ہے پہلے سے اسے اوپن کر لیتے ہیں اور اس فائل پر میں نے ابھی تک صرف اور صرف ایچ ٹی ایمل کی کوڈنگ کی ہے اسے نوٹ پیڈ پلس پلس پر اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ صرف اور صرف ایچ ٹی ایمل کا کونٹینٹ لکھا ہوا یہاں پر سب سے پہلی لین کا ہم بیک گراؤنڈ کلر چینز کر کے دیکھتے ہیں ان لائن اسٹیل شیٹ کے ذریعے سے اسٹیل کے اٹریبیوٹ استعمال کریں گے اور یہاں پر سی ایس ایس کی پراپرٹی نیم لکھیں گے بیک گراؤنڈ کلر اور یہاں پر کالن دیں گے اسے سیپریٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر اس کے ویلیو دیں گے لاسٹ میں ہم سیمی کالن یوز کریں گے ڈیکلیریشن بلوک کو ترمینٹ کرنے کے لیے فائل کو سیف کریں یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر آ چکا ہے اب اس کا ہم فونڈ کلر چینز کرتے ہیں ترمینٹر کے بعد ہی ہم نیکس پراپرٹی نیم لکھیں گے اور اس کے بعد کالن اور پھر پراپرٹی کی ویلیو وائٹ اور ترمینٹر دیکھیں کلر چینز ہو چکا ہے دوسرا کلر ہے ایچ ایس ایل سٹائل اکلز ٹو بیک گراؤنڈ کلر یہاں پر ہم لکھیں گے ایچ ایس ایل اور چھوٹی بریکٹس دیں گے اس کے اندر تین طرح کی ویلیوز انٹر کریں گے نمبر ون پر ہم نمبرز کوئی بھی نمبر انٹر کریں گے جو کلر دینا چاہتے ہیں اس کا نمبر اور اس کے بعد پرسنٹیج اس کے بعد لائٹنس کے کلر کتنا لائٹ اور ڈارک ہونا چاہیے یہ دیکھیں اسے ڈارک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ٹین پرسنٹ لکھتے ہیں یہ دیکھیں ڈارک ہو چکا ہے جتنا آپ اس لاسٹ والی ویلیو کو بڑھاتے جائیں گے کلر لائٹ ہوتا جائے گا جتنا کم کریں گے اتنا ڈارک ہوتا جائے کلر اس کے بعد ہمارے پاس ہے آر جی بی کلر بیکگرانڈ کلر جہاں پہ ہم جیوز کریں گے آر جی بی چھوٹی بیکٹس اور اس کے اندر جو ہم ویلیوز انٹر کریں گے بس تیروں نمبرز والی ہوں گے یہاں پہ جو ہم نے انٹر کی تھی پہلی نمبرز تھے دوسرے پرسنٹیج تھے اور یہاں پہ جو ہمیں انٹر کریں گے آر جی بی میں یہ تینوں ہی نمبرز ہوں گے فار ایکزمپل ٹو زیرو فائف کاما ون ہنڈرڈ کاما سیرو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کلر بھی آر جی بی کے دریئے سے چینج کرتے ہیں اس کا فون کلر کلر آر جی بی یہاں پہ زیرو کاما زیرو کاما زیرو بلیک کلر کے لئے زیرو کاما زیرو کاما زیرو اور وائٹ کلر کے لئے ٹو فیفٹی فائف یہ پہلے سے بلیک ہے اسے ہم وائٹ کرتے ہیں ٹو فیفٹی فائف ٹو فیفٹی فائف اور ٹو فیفٹی فائف یہ دیکھیں وائٹ ہو چکا ہے کلر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن ہوتا ہے الفا کا آر جی بی میں اور ایچ ایس ایل اے میں الفا دراصل ایک طرح کی اپیسٹی ہے کہ آپ اس کلر کو کتنا ڈارک اور کتنا لائٹ کرنا چاہتے ہیں اپیسٹی کو ہم زیرو پنٹ زیرو اور ون پنٹ زیرو کے درمیان یوز کر سکتے ہیں اگر نمبر میں کریں گے اگر پرسنٹیج میں use کریں گے تو 100% تک use کر سکتے ہیں یہاں پہ اسٹیل کی اٹریبیٹ لیں گے یہاں بیک گرونڈ کلر till 50% класс z her ڈarک اس کو 검ور کو ہم دارک کرتے ہیں یہاں پر ہم 1.0 لکھ دیتے ہیں جنس 1 ہی ہو گیا سیف کر کے براوزر کے ریفرش کرتے ہیں یہ دیکھیں دارک ہو چکے کلار اسی طرح ہمارے پاس RGBA میں بھی ہے الفا کا یوز ہوتا ہے style ایکل سٹو background color RGBA اور یہاں پر ہم values انٹر کریں گے یہ دیکھیں color آ چکے اسی color کو ہم percentage میں use کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں کوئی changing نہیں آئی کیونکہ 0.5 اور 50% equals ہے یہاں پہ اگر میں 70% کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ changing آ جائے گی یہ دیکھیں اور اگر آپ اس کا background color پورے page کا background color change کرنا چاہتے ہیں تو آپ body کے tag میں آ کر اس style کو use کریں گے file کو save کر کے refresh کریں یہ دیکھیں background color change ہو چکا ہے اب ایک اور چیز ہے کہ css inline کو زیادہ prefer کرتا ہے سب سے پہلے وہ کس چیز کو prefer کرتا ہے اگر ہم نے inline بھی coding کی اور in file بھی کیا external بھی کیا تو وہ کس چیز کو پہلے جانا پڑھے گا read کرے گا سب سے پہلے وہ back جو ہماری inline css ہے اسے پڑھتا ہے for example آپ کو میں یہاں پہ inline for example آپ کو میں یہاں پہ in file style sheet جو ہے وہ use کر کے دکھاتا ہوں ہم یہاں پہ h1 کے tag کو call کر لیتے ہیں یہاں جو اتنے بھی ہمارے پاس tag تھے وہ سارے h1 کے تھے یہاں پہ جب اسے میں color وغیرہ دوں گا وہ اسے change نہیں کرے گا for example red دے لیا ہاں جس پر ہم نے colors use نہیں کیا تھا for example ہم نے second والے line پر color use نہیں کیا تھا background color تو use کیا تھا لیکن color font color نہیں use کیا جس کی وجہ سے وہ اسے تو red کر دے گا باقی جس پہ ہم نے color use کیا اسے red نہیں کرے گا file کو save کر کے browser کو refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں for example میں آپ کو internal style sheet add کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر head کے اندر ہم style کا tag لیں گے اس کے اندر ہم css کی coding کریں گے یہاں پر ہم h1 کو call کر لیتے ہیں یہ tags ہیں جنہیں ہم call کر رہے ہیں اور یہ سارے tags ہم نے h1 کے ہی لئے ہیں internal style sheet use کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں پر جس color کو جس line کو change کرنا ہوتا تھا وہاں پر ہمیں الہدہ الہدہ css apply کرنی پڑتی تھی جب یہاں پر آپ apply کریں گے تو directly آپ ایک دفعہ آپ کو لکھنا پڑے گا tag نے اور آپ کی style sheet جو ہے background color یا font color ایک ہی دفعہ میں change ہو جائے گا for example یہاں پر ہم لکھتے ہیں color اور color کو میں دیکھتا ہوں red یہ دیکھیں جن پر ہم نے color کا attribute استعمال نہیں کیا تھا وہ colors تو change ہو گئے ہیں font colors باقی جن پر ہم نے in line colors کا attribute استعمال کیا تھا وہ change نہیں ہو یہ white تھا یہ white تھا یہ white ہی ہیں جو نہیں ہم نے change کے تھے ان کو اس نے red کر دی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو whites ہیں یہ بھی ہمارے red ہو جائیں in line style sheet کو بھی ختم نہ کریں اور یہ بھی red ہو جائیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک value ہے important کی یہ sample ہم use کریں گے اور اس کے بعد important لکھیں گے بینہ کسی space کے آپ نے اس colors کے ساتھ اس کو add کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی red ہو چکے ہیں یہ red ہو گیا جیسے یہ background color بھی red ہے اور اوپر بھی red ہے جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو کافی بہتر سمجھ آ چکا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کنفیج ہے نہ تو آپ مجھے comment کر کے یا فیس بک پر message کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم